اسلام علیکم ویڈیو میں ہم لائے ہیں آپ کے لئے ایک تو رنگت گوری کرنا اوپر سے چہرے کو نرمہ ملائم کرنا اور سب سے بڑی بات کے سردیاں ہیں تو خوشکی کو دور کرنا تو ایسی صورت میں جو ہے ٹیمارٹر تھوڑے مہنگے تو ہیں لیکن ایک ٹیمارٹر کنی سے آپ نے ہرنچ کرنا ہوگا انشاءاللہ طرح اس سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا میں اس کا سکرپ بتانے والی ہوں تو ویڈیو کو مکمل واتھ کیجئے اپنے چینل سبسکرپ نہیں کر سبسکرپ کر لی جو بیگ کو لازمی پریس کریں جا کے آپ کو ملے آنے والا تمام ویڈیوز نوٹیفکیشن میں سب سے پہلے اچھا بہت ٹائم بعد گیپ سے ویڈیو بناونا تو ہلپاس پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتے ہیں آواز بھی اسی عجیب سے آ رہی ہوگی چلیں لائک ضرور کیجئے گا آواز کو چھوڑیں نسکے کی طرف آتے ہیں ٹیمارٹر کو ٹکڑوں کی صورت میں آپ نے کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے اس پر آپ نے معمولی مقدار میں چینی چھرکنی ہے چینی کی اتنے تھوڑی وہ جتنے آپ کور ہو جائے اس کے اوپر ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دائرے کی صورت میں ٹیمارٹر کو چہرے پر رکھ کر گھومانا ہے یاد ہے کہ ٹیمارٹر کو بہت زیادہ رگڑنا نہیں ہے ورنہ جلد پر منفی اثرات یعنی برے اثرات پر سکتے ہیں آپ رگڑیں گے تو جلد خراب ہو سکتے ہیں ظاہر ہے آخر وہ بھی مسام ہیں اس کی بھی بچاری انسان ہیں اس کو مردہ تھوڑی کرنا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے کچھ دیر بعد آپ نے نیم گرم پانی سے چہرہ دھولینا ہے اس طرح آپ کی جو شکریات یعنی چینی اور ٹیمارٹر کے انٹی ایکسائیڈنٹ ساتھ مل کر جلد کو بہتین اسکراب فائم کرتے ہیں جس سے آپ کی جلد نرم ہوتی ہے خوشکی نہیں آتی اور یہ لانگ ٹرم چلنے والے ویک میں دو دفعہ کر لیں انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا آپ خود بولیں گے کہ واقعی کیونکہ دیکھیں نا ابھی سردیاں ہیں ہوایں خوش کر رہی ہیں کئی دھوند ہے کئی سموکنگ بہت زیادہ ہے کئی دھوند بہت زیادہ ہے تھنڈ بہت زیادہ ہے اب اسی ہوایں جو چہرے پر لگتی ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسکن اور ٹیشیوز پر بہت برا اثر پڑتا ہے تب ہم ایسی ریمیڈیز گھر میں چھوٹی موٹی کر لیتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو جاتا ہے اور ہماری جو ہے یوں سمجھے کہ ایک انٹی ایکسائیڈنٹ جو ہے مل کر رف کی جو ہے اسکن کو ٹھیک کرتے ہیں تو امید کرتے ہیں یہ جو بھی چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں گھر کی اس سے سائیڈ ایفک نہیں ہوتا اور امید کرتے ہوں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو چلتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کی طرف ویٹ کیجئے گا اور ووچ کیجئے گا سینکس پر واشنگ اللہ پیس